بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علیہ وسلم سبق کی ابتدا کرتے ہیں حدیث مبارک ہے مشکل الفاظ کے معنی وہ گفتگو جو ماف الزمیر کو ظاہر کرے بانہ بابزارہ بھائی ازریبو سے ظاہر کرنا حدیث مبارک کا ترجمہ بے شک بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں حدیث مبارک کی تشریح بیان کے معنی ہے کھولنا اور اچھی طرح ظاہر کرنا یا یہ کہا جائے کہ بیان اس فسیغ گفتگو اور تقریر کو کہتے ہیں جس میں ماف الزمیر کو نہائیت وضاحت اور خوش اسلوبی کے ساتھ ظاہر کیا جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کو سہر اس لئے فرمایا کہ جس طرح سہر سے آدمی کو ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو اسی طرح فساحت فل بیان سے انسان کے دل کو تبدیل کر دیا جاتا ہے حدیث مبارک کا شان برود ایک دماد بنو تمیم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جس میں سے دو آدمیوں نے خوب فساحت و بلاغت سے اپنے اصاف و فضائل بیان کیے اس پر وہ لوگوں کو تعجب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حدیث رشاد فرمائی محدثین کا اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مضمت بیان فرمائی ہے یا تعریف بیان فرمائی ہے تو اس کے بارے میں علماء کے دونوں کول ہی ملتے ہیں حدیث مبارک کی ترکیب انہ حروف مشبہ بالفعل من حرف جار البیانی مجرور جار مجرور مل کر ثابت ان کے متعلق ہوئے ثابت ان اپنے متعلق سے مل کر انہ کی خبر مقدم لا سحرن انہ کا اسم مؤخر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا حدیث مبارک ہے مشکل الفاظ کے معنی حکمہ دنائی انصاف بردباری اس کی جمع حکم آتی ہے حدیث مبارک کا ترجمہ یقیناً بعض شعر پر حکمت ہوتے ہیں حدیث مبارک کی تشریح شعر کے لغوی معنی دنائی اور علم دقیق کے ہیں اسلام میں وہ کلام جس میں قائل نے موضوع نیت کا قصد و ارادہ کیا ہو لہٰذا اس تعریف سے قرآن و حدیث میں جو موضوع کلام واقع ہوا ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں موضوع نیت کا قصد نہیں جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے اسی طرح حدیث مبارک میں بھی آتا ہے حدیث بالا کا مطلب یہ ہے کہ تمام اشار برے نہیں ہوتے بلکہ ان میں سے بعض اچھے اور فائدہ مند بھی ہوتے ہیں اور بعض اشار سے حکمت کے چشمیں پھوڑتے ہیں ان سب کے بوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کبھی اشار نہیں کہے مگر بعض موقع پر پسند ضرور فرمائے ہیں جیسے کہ ایک شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بہت پسند فرمایا وہ شعر یہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے سنو اللہ کے سواہ ہر چیز فانی ہے یہاں کی ہر نعمت ایک دن ختم ہو جائے گی اسی طرح بعض موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی شعروں کو پسند فرمایا ان کے پسند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان میں حکمت کی باتیں تھی علماء نے اشار کے صحیح ہونے کے لئے چار شرطیں لکھی ہیں نمبر ایک اشار کا مفہوم اور مضمون صحیح ہو نمبر دو سننے والا مرد ہو عورت اور نابالک بچے نہ ہوں نمبر تین آلہ سماس صحیح ہو باجہ یا میوزک نہ ہو نمبر چار سامے سننے والا بھی صحیح ہو حدیث مبارک کی ترکیب انہ حروف مشبہ بالفعل من حرف جار اشیری مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت ان فعل کے ثابت ان محضوب فعل اپنے متعلق سے مل کر انہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر مقدم حکمت ان اسم مؤخر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا حدیث مبارک ہے انہ من العلم جہلن مشکل الفاظ کے معنی جہلن باب سامیہ سے ناواقف ہونا حدیث مبارک کا ترجمہ ہے بے شک بعض علم جہالت ہیں حدیث مبارک کی تشریح علماء اکرام نے حدیث کے دو مطلب بیان کی ہیں پہلا یہ کہ کوئی شخص ایسے علم میں مشغول ہو جو بزاتے خود فائدہ مدنا ہو اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہو جیسے علم جعفر رمل اور علم نجوم وغیرہ اور ضرورت والے علم یعنی قرآن و حدیث وغیرہ کو چھوڑ دے تو یہ غیر ضروری علم میں مشغول ہوا تو حقیقت میں یہ جاہل ہی ہے دوسرا یہ کہ علم تو حاصل کرے مگر اس کے مطابق عمل نہ کرے تو یہ بھی جاہل ہی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہے تو اس سے پہلے وہ یہ بات تیہ کرے کہ آیا اس تحصیل علم سے اس کا مقصد کیا ہے اگر صرف فخر و نمائش اور بڑائی لوگوں پر جتلانا ہے تو یہ شخص علم کے ساتھ جاہل اور اپنی جان کا دشمن ہے اگر حصول علم سے مقصود اللہ کی رضا اور جہالت کو دور کرنا اور دوسروں کو سکھانا ہو تو اب اس شخص کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے حدیث مبارک کی ترکیب انہ حروف مشبب الفعل من حرف جار علم مجرور جار مجرور مل کر ثابت ان کے متعلق ہوئے ثابت ان اپنے متعلق سے مل کر انہ کی خبر مقدم جہلن اسم مؤخر انہ اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا ہوتا ہے البachel ہوتا ہے انہ shot انہ